اسلام علیکم فرینٹ ویلکم ٹو می چینل کرافٹیت ہمیرا عثمان اس ویڈیو میں آپ کو ایمبرویٹری کے بیسک سٹیچ سکھاؤں گی یہ ویڈیو آپ اینٹ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھیں سب سے پہلے جو یہ ٹانکہ میں ذکھا رہی ہوں اس کو سٹیم سٹیچ کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ دھاگے کو ایک سائٹ پر رکھنا ہے جیسے میں دھاگے کو اس سائٹ پر رکھا ہے اسی طرح رکھیں گے دوسری طرف بھی آپ نے رکھنا دیں تو جو ایسے پہلا شروعاتی ٹانکہ جس سائٹ پر دھاگہ رکھ کے لیا گیا ہے انڈ تک آپ نے دھاگے کو اسی سائٹ پر رکھنا ہے یعنی دھاگے کا روخ چینج نہیں کرتے رہے میں نے اس سائٹ پر رکھا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹانکے میں لے رہی ہوں یعنی کہ یہاں سے لیا اور دوسرے جو میں نے پہلے ٹانکہ پہلے تو اس کے ہنڈ پہ نکال دے سوئے اس طرح کر کے بس اس کا یہ طریقہ ہے کہ اگر اس کو آپ دھاگے کا روخ چینج کرتے رہو گے تب یہ بلکل خراب آئے گا سائی نہیں آئے گا دھاگے کا روخ ایک سائٹ پر رکھنا اور ہوں چھوٹے چھوٹے ٹانکے لیے اس سٹیچ کا استعمال پھولوں کی ڈنڈیاں بنانے میں کام آتا ہے اس لئے اس کو ڈنڈی ٹانکہ بھی کہتے ہیں تو یہ ہنڈ پہ ہو رہا ہے دھاگے کی سائٹ پہ رکھیں تو میں نے اس کا اینڈ بھی اسی طرح بس یہ ہو گیا ابھی دوسرا سٹیچ جو ہے وہ ہے چینج سٹیچ تقریباً اس کا استعمال بھی ڈنڈیوں غیرہ میں ہوتا ہے یا آؤٹ لائن کسی بھی آپ نے پھول کی پتے کی یا ڈنڈی کی آپ نے آؤٹ لائن دینے تو تقریباً یہ اس میں استعمال ہوتا ہے اس کو چینج سٹیچ کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوئی کے سامنے گولائی کے روح آپ نے دھاگا رکھا یہ سوئی ہے اس کے سامنے میں دیکھیں گا ان گولائی کے روح میں نے دھاگا رکھا اور اس کا یہ اس طرح کر کے میں یہیں گے ٹھانک کریں اس کو کہتے ہیں چینج سٹیچ موسیقی 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 اور اب میں تیسرا آپ کو بتاتی ہوں رننگ سٹچ اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹانگ کے لیے جاتے ہیں قریب قریب ایک ہی حساب سے یہ بھی تقریبا جب ہم لوگ کوئی ڈنڈی بغیرہ بناتے ہیں پھول کی تو اس میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے نہیں تو آج کل نیو پیشن میں اس کے یعنی کہ بنچ بھی بن رہے ہیں اور پھولوں کے اوپر بھی ہو رہا ہے جسے کچھا ٹانکہ کہتے ہیں وہ اس میں یہ زیادہ تر استعمال ہو رہا ہے تو یہ ہے رننگ سٹچ اس کے طریقہ کرنے کا طریقہ یہ بھی اس میں نے پہلے کیا ایک ایک ٹانکہ اٹھا کے اور دوسرا یہ ہے کہ سوئی کو ایک ہی بار رکھ کے اور اپنے حساب سے برابر برابر دیکھ کے تو اس طرح ٹانکے اٹھا لیں تو اس طرح تھوڑا سا جلدی بن جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سوئی لے کے ایک ہی حساب سے کوشش کریں کہ ایک ہی حساب سے ہی آجیں ٹانکہ تو اس کو ہم کہیں گے رننگ سٹچ ٹانکہ وہ ہے یہ رنو سٹیچ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد میں آپ کو کور ٹرانکہ سکھاتی ہوں وہ بھی رنو سٹیچ کی طرح ہی ہے لیکن اس کو کہتے ہیں بیک سٹیچ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹرانکے کو دوبارہ سے پیچھے کی طرف الا کے گیپ نہیں ہوتا اس میں ساتھ ساتھ نہیں ہوتا ہے پیچھلے طرف سے ٹرانکہ لے لیا جاتا ہے مکمل کر لیا جاتا ہے رنو سٹیچ سے ملتا جھلتا ہے لیکن اس میں گیپ نہیں ہوتا یہ دیکھیں بلکل ساتھ ساتھ میں ٹرانکہ ہے اس کو کہتے ہیں بیک سٹیچ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ یوں کر کے آگے سے سلسلتہ ٹرانکہ لے گی اور پھر دوبارہ پیچھے سے ٹرانکہ بھر کے آگے چلی اس کو کہیں گے بیک سٹیچ اس کا استعمال بھی پھولوں کی ڈنڈیوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس چیز کو سلائی کر رہے ہیں تو بیک سٹیچ سے کریں تو وہ کافی مضبوط سلائی ہوگا تو اس طرح جو ہے نا اس کا کھلنے کا حد شانی تھا کیونکہ اس مشین سے سلائی جوتی ہے وہ تو کافی مضبوط رہتی ہے لیکن اگر آپ سوئی سے کرو تو اکثر نکل جاتی ہے تو بیک سٹیچ جو ہے یہ یعنی کہ ڈبل طریقے سے نیچے سے جو ہے نا اس کا دھاگہ ڈبل چلا جاتا ہے تو یہ کافی مضبوط رہتا ہے اگر کس چیز کو آپ نے سینا تھا سوئی سے تو آپ اس سے ٹرائی کریں تو اس ٹرانکے سے آپ کا جو ہے نا کپڑا کافی مضبوط رہے گا کھلے گا نہیں اس کو کہتے ہیں بیک سٹیچ اور یہ بھی ڈنڈی وغیرہ میں استعمال ہوگا تو یہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا اس ویڈیو میں میں آپ کو بیسک سٹیچ بتا رہی ہوں پھر انشاءاللہ آیستہ آیستہ جیسے جیسے میں اپنی اور ویڈیو بڑھاؤں گی انہی ٹرانکوں کو لے کر میں آپ کو کڑھائیاں بتاؤں گی یعنی گیم روڈری کے ڈیزائن بتاؤں گی ان کا استعمال کہاں کہاں اور کس طرح ہو رہا ہے تو یہ ہو گیا بیک سٹیچ کمپلیٹ اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں نیا ٹھانکا اسے کہتے ہیں کیپل چینڈ سٹیچ یہ چینڈ سٹیچ کی طرح ہوتا ہے جو یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا دھاگے کو سوی پہ لپیٹ لیا جاتا ہے لپیٹنے کے بعد آگے سے ہوں آپ دیکھیں بلکل چینڈ سٹیچ کی طرح ہی لوں گی ٹھانکا اس طرح یہ دیکھیں تھوڑا سا کھلا کھلا سا آ رہا ہے چینڈ سٹیچ سے تھوڑا سا چینج ہے یہ یوں سوئی کو لپیٹا ہاتھ سے بھی لپیٹ سکتا ہے اس طرح میں نے ہوں روڑ کے پیچھے کی طرف لے گئی اگر اس طرح آپ کو آتا ہے تو اس طرح بھی صحیح ہے نہیں تو اگر آپ سوئی کو بکڑ کے یعنی کہ ڈانکا لیتی ہیں اور اوپر سے دھاگا لپیٹ لیتی ہیں تب بھی صحیح ہے یوں دھاگا لپیٹ لیں پکڑ کے اور پیچھے کی طرف لے جائیں اس طرح یہ ہے کیبل چینڈ سٹیچ اس ویڈیو میں میں آپ کو اس لیے تسلی سے ایک ایک ٹانکہ بتا رہی ہوں تاکہ نئے سکھنے والوں کو سمجھ آ جائیں اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری جتنی بھی نیو ویڈیو آتی ہیں ان کا نوٹفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو انشاءاللہ نئے جو ٹانکیں ہیں مزید وہ میں آپ کو پارٹ ٹو میں بتاؤں گی فیلال جو ہے یہ میں نے آپ کو ٹانکیں دکھائیں اس کو آپ ٹرائے کریں کسی بھی کپڑے پہ اور ویڈیو پہ ایک سے دو دفعہ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے ہاتھ پہ یہ ٹانکیں بلکل بیٹھ جائیں گے اور ان سٹیچ کے نام وہ بھی آپ کو سمجھا جائیں گے جیسے جیسے انسان کرتا ہے نام سے یہ ہوتا ہے کہ پچھان رہتی ہے ٹانکے کی تو آپ جو ہیں اس کو ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بلکل سمجھا جائیں گے کیبل سٹیچ کا استعمال اکثر ہم بارڈر لائن کے طور پہ کرتے ہیں اس سے کافی نیٹنیس بھی آتی ہے اور یہ کافی ایسے مٹائی والا ٹانک ہے تو یہ دیکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے اور یہاں پہ اس کا دھاگہ کم پڑ گیا کم پڑنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کدر سے اس کو اینڈ کر رہی ہوں دوبارہ سے دھاگہ ڈال کے میں کہاں سے شروع کروں گے یہاں سے میں نے دھاگہ کر دیا بلکل یہاں پہ بند کر دوں گے اور نیا ٹانکہ اس کے بلکل سینٹر سے نکال دینا یعنی یہ دوبارہ نیا میں نے لیے اس کے سینٹر سے نکال کے پھر یہاں سے میں نے سٹارٹ کر لیے اگر دھاگہ کم ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ بھی آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ میں نے کہاں سے بند کیا ٹانکے کو اور دوبارہ سے میں نے نیا اس لئے سے کام کہاں سے شروع کیا تو یہ کیبل چین بھی مکمل ہونے کوئے انشاءاللہ اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی اگر آپ کو پار ٹو دیکھنا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تو انشاءاللہ پار ٹو میں جو مزید مسٹی چیز ہیں وہ اس کا طریقہ میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتے رہوں گی میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ پار ٹو کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ